اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا فورتھ لیکچر کا سیکنڈ پارٹ ہم انشاءاللہ سٹارٹ کر رہے ہیں اس کا جو فرس ٹاپک تھا وارٹر یہ چیپٹر ہے اس کا جو فرس ٹاپک تھا وہ تھا کریکٹرلسٹکس آف زیرو فائٹس اور ہائیڈرو فائٹس جو ہم نے لازٹ ٹائم کیا تھا کہ زیرو فائٹس اور ہائیڈرو فائٹس کس طرح کے پلانٹس ہوتے ہیں اور ان کے کریکٹرز کس طرح سے ہوتے ہیں اگر تھوڑا سا ریمائنڈ کر لیں تو زیرو فائٹس وہ پلانٹس ہوتے ہیں جو کہ زیرک کنڈیشنز میں رہتے ہیں یعنی ایسی کنڈیشنز جہاں پر وارٹر اویلیپل نہیں ہوتا ڈیزر پلانٹس یا پھر ایسے پلانٹس جو کہ گلیشیرز اور آئیس بغیرہ ایسے انوائرمنٹ میں رہتے ہیں جہاں پر گلیشیرز یا آئیس ہوتی ہیں جس میں کیکٹس، ایلو ویرا ان سب کی اگزمپلز آ جاتی ہیں then ہائیڈرو فائٹس ایسے پلانٹس جو کہ وارٹر لیوینگ ہیں جو وارٹر کے اندر رہتے ہیں جو پوری طرح سے ایمیڈیڈ نہیں ہوتے وارٹر کے اندر بلکہ ان کے لیوز جو ہوتے ہیں وہ فلوٹ کر ہوتے ہیں وارٹر کے پر جس کی اگزمپل ہم نے پڑی تھی وارٹر لیلی آج ہم اپنا سیکنڈ ٹاپک سٹارٹ کریں گے that is field capacity and soil water holding capacity field capacity and soil water holding capacity کو اگر ہم اس کو دیپلی سٹڈی کریں تو اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ soil کے اندر کتنی ٹائپ کا water present ہوتا ہے soil کے اندر جو water present ہوتے ہیں اس کی ٹائپز کتنی ہوتی ہیں soil کے particles کی shape کے اوپر بھی depend کرتا ہے کہ وہ کتنا water soil جو ہے وہ اپنے اندر retain لگ سکتی ہے soil کی ability کو چیک کیا جاتا ہے کہ soil اپنے اندر کتنی اماؤنٹ میں water کو save رکھ سکتی ہے soil کے particles جو انشاءاللہ ہم اپنے میٹ کے بعد کے لیکچرز میں پڑھیں گے particles کی shape size اور structure جس کی base پہ ہم soil کو classify کرتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی depend کرتا ہے کہ soil اپنے اندر کتنا زیادہ moisture یا کتنا زیادہ water retain لگ سکتی ہے اگر آپ اس جنرل سی diagram کو چک کریں تو اس میں تین situation دکھائی گی یہ ایک ایسی situation ہے جو saturation state saturation state means وہ state جس میں soil جو ہے وہ پوری طرح save field ہے soil particles کے درمیان میں جتنی بھی spaces ہیں وہ ساری پانی کے ساتھ filled ہیں یہ جو brown color کے particles کے درمیان میں blue color آپ کو نظر آ رہا ہے یہ water کو indicate کر رہا ہے تو جتنی بھی soil spaces ہیں soil particles کے درمیان میں spaces ہیں وہ ساری water کے ساتھ filled ہیں اس situation ہم کہتے ہیں کہ یہ saturation state ہے saturation state ہے جس میں full جو پورز ہیں جو اس میں spaces ہیں وہ ساری filled ہیں اب ایسی situation میں جو gravitational water ہوتا ہے وہ lost ہو جاتا ہے gravitational water ایسا gravitational earth سے relate کر رہا ہے یہ word یہ quantity ہوتی ہے water کی جو earth اپنی gravitational force رہتا ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ water soil کے اندر retain نہیں رہتا gravitational water وہ water ہوتا ہے جو soil کے اندر سے gravitational force کی وجہ سے زمین کے اندر چلا جاتا ہے اور رہا نہیں پھر next state آتی field capacity field capacity میں کیا ہے جو soil کی spaces ہیں ان کے درمیان میں ساری spaces کے درمیان میں water present نہیں ہے لیکن کہیں کہیں water present ہے اور اتنا water ہے کہ plant growth کے لیے maximum ہے اگر soil کے اندر plants کو grow کرواتے ہیں تو plants جبردست grow کرتے ہیں پلانٹس کی growth بڑی اچھی ہوتی ہے ان کی yield بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن سیچوریشن state اس میں پلانٹس کی growth اچھی نہیں ہوتی ایسی soils کو water locked soil کہتے ہیں water locked مطلب جن کی spaces جو ہوتی ہیں water سے filled ہوتی ہیں اور وہ move نہیں کر رہا ہوتا water وہاں سے drain نہیں جو والدنگ پوائنٹ جس میں سوائل سپیس کے درمیان میں بلکل وائٹر نہیں رہتا یہاں سارا water plant absorb کر جاتا ٹھو اس کی ریسٹنگ قانٹی ہوتی ہیں باقی کی قانٹی ہوتی ھو ایسی وائٹر تیبل آیڈ جاتی ہیں وہ بنجر اس درمیان جتی سوائل وارٹر کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں سوائل کے اندر جو وارٹر پریزنٹ ہوتا ہے اس کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں جو فرس ٹائپ ہے ہائیگروسکوپک وارٹر ہائیگروسکوپک وارٹر ایسا ہے جو کہ سوائل کے پارٹیکلز ہیں ان کے درمیان میں اڈھیر کر رہا ہے اڈھیر مطلب ہوتا ہے سوالڈ سرفس کے اوپر جب کوئی چیز ریٹین رہتی ہے تو اس کو اڈھیر کہتے ہیں تو یہ سوائل پارٹیکلز کے اوپر اڈھیر کر رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہائیگروسکوپک وارٹر نیکسٹ ایج آتی ہے یہ ویلڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے اس لیے کیونکہ جیسے ہی وہ پارٹیکلز کے اوپر سے ریموو ہو جائے گا تو پارٹیکلز جیو بلکل ایمٹی ہو جائیں گے ویسے بھی پارٹیکلز جیو بلکل ایمٹی ہو جائیں گے اور ویسے بھی پارٹیکلز کے اوپر کہیں کہیں وارٹر پیسے ہیں آپ کو تھوڑا تھوڑا یہاں پر بلو گلر کا شیڈ نظر آ رہا ہے یہ لیٹل کونٹی وارٹر کو شو کر رہا ہے نیکسٹ ایج آتی ہے کیپلری وارٹر کیپلری وارٹر وہ وارٹر ہوتا ہے جو سوائل کے درمیان میں جو سپیسز پریزنٹ ہوتی ہیں وہ چھوٹی سپیسز ہوتی ہیں اس لیے ہم ان کو مائکرو پورز کہتے ہیں کیونکہ ہم ڈریکٹلی اپنی نیکی ڈائز سے ان کو نہیں دیکھ سکتے تو ان کو مائکرو پورز کہتے ہیں تو وارٹر جو ہے وہ ان مائکرو پورز کے اندر اویلیبل ہوتا ہے تو جب وارٹر ان پورز کے اندر اویلیبل ہوتا ہے تو that type of soil is good for plant growth ایسی سوائل پلانٹس growth کے لیے بیسٹ ہوتی ہے کیونکہ روٹس جو ہے وہ سوائل کے اندر دیپلی گرو کرتی چلی جا رہی ہیں اور وہ ان سوائل سپیسز کے اندر سے موو کر رہی ہیں تو جب وہ ان سپیسز سے ان مائکرو پورز کے اندر سے موو کریں گی تو وہاں پر جو وارٹر اویلیبل ہوگا جس کو ہم کیپللی وارٹر کہتے ہیں روٹس ان کو ایبزاپ کر لیں گی اور ایسی ریزلٹ پلانٹ کی growth maximum ہوگی اس کے بعد نیکسٹ ایج آتی ہے گریویٹیشنل وارٹر اب گریویٹیشنل وارٹر کیا ہے کہ there is large amount of water present between the soil سوائل کے اندر بہت سارا water present ہے اب یہ بہت سارا پانی کہاں سے آیا ہے یہ as a result of rain کہ جب بہت زیادہ بارش ہوتی ہے یا پھر اسی سوائل کو مسلسل irrigation purpose کے لئے اس کو watering کی جاتی ہے اس کی بہت زیادہ اس کے اوپر پانی پلائے کیا جاتا ہے تو وہ جو water ہوتا ہے سوائل ارث کی ایک اپنی force ہوتی ہے گریویٹیشنل force اس force کی مدد سے سوائل کے اندر سے سارا پانی جو ہے وہ ارث اپنے اندر نیچے کی طرف کینچتی ہے تو وہ سارا پانی جو جب کوئی ایروز نیچے کی طرف شو ہو رہے ہیں یہ نیچے کہاں جا رہے ہیں actually ground table ground water table جو ہے یہ وہاں پھے جا رہے ہیں یعنی سوائل کے اندر سے موو کر کے جب پانی نیچے چلا جائے گا تو اوپر سوائل تو پھر ایک سے دو دن کے اندر دوبارہ سے dry ہو جائے گی تو وہ بھی وہاں پر بھی plants grow نہیں کر سکیں گے next ہے field capacity field capacity actually ہے کیا یہ اس کی definition ہے the maximum amount of water left in the soil after losses of water اب وہ losses کس طرح سے ہو رہے ہیں losses may be due to gravitational force may be due to transpiration may be due to evaporation different phenomena جن کی وجہ سے وہ پانی جو ہے وہ سوائل سے evaporate ہو رہے ہیں تو evaporate ہونے کے بعد وہاں سے loss ہونے کے بعد جو باقی کی تھوڑی amount سوائل کے اندر رہ جاتی ہے water کی actually that amount of water is known as field capacity اس کے بعد next ہے occurs when soil contains the maximum amount of water جس کو ہم capillary water کہہ رہے ہیں اب field capacity تب ہی ہوتی ہے soil کی جب اس کے اندر maximum amount of water save ہوتا ہے اب وہ maximum amount of water کونسا ہے capillary water جو soil کے درمیان میں pores present ہیں ان کے اندر present ہیں تو field capacity actually ہے کہ سادہ لفظوں میں یہ کسی بھی soil کی ability ہے کہ وہ اپنے اندر کتنا زیادہ پانی retain رکھ سکتی ہے کتنے پانی کو وہ save رکھ سکتی ہے نہ وہ transpile ہو سکتا ہے نہ وہ evaporate وہاں سے ہوتا ہے نہ ہی وہ ground water کے اندر convert ہوتا ہے تو یہ soil کی وہ ability ہے جس میں soil maximum amount of water اپنے اندر retain کرتی ہے simply water retained by initially saturated soil against the force of gravity initially saturated مطلب جہاں پر ابھی freshly rain fall ہوئی ہے یا وہاں پر کسی crop کی وجہ سے بہت زیادہ watering کی گئی ہے اس soil کی تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ initially saturated اب اس میں gravitational water کیا ہے کہ اس وہ drained off ہو جائے گا وہ تو چلا گیا نا soil سے جو gravitational water کے اندر add ہو گیا وہ تو soil کے اندر سے move کر کے soil کی نیچے جو water table ہے وہاں پہ چلا گیا اب فیلڈ کپیسٹی میں macro pores بھی ہوتے ہیں of the soil drained off but water is retained in micro pores soil کے اندر macro pores بھی ہوتے ہیں اور micro pores بھی ہوتے ہیں جب macro pores ہوتے ہیں ان کو تم نکیڑائی سے دیکھ بھی سکتے ہیں جب macro pores کے اندر water ہوتا ہے وہ یہاں تو evaporate ہو جاتا ہے یہاں وہ drained off ہو کے gravitational water کے اندر add ہو جاتا ہے soil کے اندر جو amount of water retain ہوتی ہے وہ صرف وصرف وہی water ہوتا ہے جو کہ micro pores کے اندر save رہتا ہے macro pores بھی ہوتا ہے وہ loss ہو جاتا ہے next مالا topic ہے soil water holding capacity کہ کسی بھی soil کی کتنی capacity ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر water کو save کر سکے water کو hold کر سکے تو کسی بھی soil کی جو quality ہے وہ کچھ factors ہیں جن کے اوپر depend کرتی ہے وہ depend کرتی ہے soil کے structure کے اوپر اس کا structure کس طرح کا ہے وہ کون کون سی types ہیں اس کے بعد وہ depend کرتا ہے اس کے texture کے اوپر کہ اس کا texture کس طرح کا ہے soil کا texture کس طرح کا ہے soil کا structure کس طرح کا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے different other factors ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ effect کرتا ہے کہ کسی بھی soil کی جو اپنے اندر water کو retain رکھنے کی ability ہے وہ specific ہوتی ہے کس طرح کا ہے کس طرح کا ہے جو بلکل بھی water کو اپنے اندر retain نہیں رکھ سکتی جیسے کہ sandy soil sandy soil means ایسی soil جس کے اندر sand present ہوتی ہے تو sand تو آپ کو پتا ہے sand کے اندر تو پانی اس کے اندر جذب ہو کے آگے موو کر جاتا نا وہ تو اس کے اندر retain ہی نہیں رہتا ہاں اگر clay soil ہوتی ہے جس میں clay زیادہ ہوتی ہے مٹی زیادہ ہوتی ہے اس soil کے اندر maximum amount of water save رہتا ہے next ہے اس میں amount of water a soil can retain is influenced by اب یہ تین چیزیں اس کو influence کر رہی ہیں ایک soil texture دوسرا soil structure اور تیسرا organic matter یہاں تک اگر آپ کو کوئی بھی confusion ہے کوئی question ہے آپ کا کچھ بھی اگر آپ پوچھنا چاہتے ہو تو آپ مجھ سے میسیج پر پوچھ سکتے ہو آپ مجھے ویسے 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 بھی کر سکتے ہو تو یہاں تک اگر آپ کو کوئی بھی confusion ہو تو آپ اس سے میرے ساتھ discuss کر سکتے ہو آج کے لیے جو آپ کا کام ہے آپ نے اس لیکچر کوئی طرح سے سننے پڑھنے اس کے بعد آپ نے مجھے ویسے کرنا ہے ہم ڈیٹن کر دو سوائل ٹیکچر کتنی ٹائپس کا ہوتا ہے صرف آپ نے اس کے نام لکھنے ہے سوائل سٹرکچر کے سوائل کے سٹرکچر کی کتنی ٹائپس ہیں اور اور ارگینک میٹر کی دیفنیشن